السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ان الحمدللہ نحمدوہو ونصلي على رسول کریم اما بعد معزز ناظرین اور سامعین آپ سب کو جو ہے میری طرف سے رمضان مبارک ہو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی درباروں میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے خالی سیمان عطا فرمائے اور جو ہے خامل شفاہ اور تندرستی دے جسم کے اندر اور تمام ذرائع سے حلال و سمانی کی توقع کرتا امیت و معامل اس کے بعد جو ہے میں سب سے پہلے ہم دروت پاک پڑھیں گے نبی پاکلن پر دروت بیجیں گے اس کے بعد اپنے حق میں دعا مانیں تو میرے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی عبراہیم و علی عبراہیم اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی عبراہیم و علی عبراہیم اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ المسلمان کو جو ہے سجھ کہنے کی توفیق عطا فرمائے سجھ کو جو ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے سچ کو دل میں قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے حامیت و معامیت میں جہوں آج چند ایسی باتیں بتانا چاہتا ہوں جو ہمارے موضوع سے تعلق کرتی ہمارا آج کا موضوع ہے کہ پجر سے لے کر مروب شم تک مغرب تک جو ہم روزہ رکھتے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالی نے سورہ بخرا کے اندر آج نمبر 16 کے اندر ذکر کیا ہے وَقُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَكُمُ الْقَيْقُ الْأَبِيَبُ مِنَا فَيْسِ الْسُوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِيمُوا قِيَامَ إِلَى اللَّيْنِ کہ جب فجر کا وقت شروع ہو جائے تو کھاؤ اور پیو اور اس وقت تک کھاتے پیتے رہو جب تک فجر کا وقت ہتم نہ ہو جائے اور اس کے بعد امساق کرو یعنی روزہ شروع کرو غروب شمس تک جب تک سرج نہ ڈب جائے بعض گمراہ پرخوں نے اس آج سے لیل کا ذکر کرتے ہوئے کار ان رات میں روزہ کر دیں اسی کے وجہ سے وہ گمراہ ہوئے ہیں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کا فریکٹیکل عمل یہ بتایا اور سرج غروب ہونے کے بعد آج کا وقت پسیو شروع ہو جاتا ہے لیکن سرج غروب ہونے کے فوراں ہی بات ہمیں جو ہے افتاری کرنی چاہے جس کے احکام میں آج میں بتایا تو تین چیزیں اس میں ہیں ایک تو جب ہم روزہ شروع کرتے ہیں سہری کی جب فجر کا وقت آتا ہے اس کے بعد جو ہے افتاری کرتے ہیں اور اس کے بیچ والا جو وقت ہوتا ہے یہ تینوں چیزوں پر میں جو ہوں آج آپ کو قرآن حدیث کی روشن میں بتاؤں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اخلاص ہونا بہت ضرور ہے اخلاص ہونا بہت ضروری ہے اور نیت کا ہونا بہت ضروری ہے جب تک ہمارے اندر جو ہے اخلاص نہیں ہوگا اور جو ہے اخلاص کے ساتھ جو ہے نیت ہماری خالص نہیں ہوگی اللہ کے ذات کے لیے تو میرے بھائیوں بہنوں اللہ کے پاس کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی آپ کو میں واضح طور پر بتا دوں کہ سورہ بیینہ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر پانچ میں ذکر کیا ہے کہ سورہ بیینہ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے جو ہے اس سے پہلے جتنی بھی قومیں گزری ہیں ان سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی حکم دیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں خالص عبادت کریں خالص دین کر کے اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس زمانے میں بھی اور مکہ والے بھی جو ہے تین سو ساٹھ بوتوں کی پوجہ کرتے تھے اس زمانے میں لوگ جو ہے نبیوں اور رسولوں کو جو ہے خدا مانتے تھے یا ان کو اللہ کے بیٹے مانتے تھے فریشنوں کو جو ہے اللہ کی بیویاں سمجھتے تھے یا بیٹیاں سمجھتے تھے جناتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے اس لحاظ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب انہوں نے شرک کیا ہے وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے زکاةیں بھی دیتے تھے روزیں بھی رکھا کرتے تھے لیکن کوئی کام نہیں آیا کیوں کہ وہ اخلاص ان کے اندر نہیں تھا ان کے اندر شرک شامل تو سب سے پہلے روزے کے لیے ہم جو ہے اپنے دل سے یہ ارادہ کریں کہ آج کے بعد جو ہے الحمدللہ ہم کوئی بھی کام کریں گے اللہ کی رضا کے لیے کریں گے خالص اللہ کے لیے کریں گے کسی اور کے لیے نہیں کریں گے ایک تو یہ ہو گیا دوسرا تو ہے اب جب روزے کے لیے ہم جب ظاہر ہے کہ فرض روزے ہیں تو اس کی بھی نیت اللہ ہی کے لیے کرنی ہوگی اور نیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دیں ہاں میں چلو کل کر روزہ رکھوں نہیں نیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں ایسے ہی روزہ رکھوں گا جس میں اللہ تیری رضا شاہد اللہ تیرے لیے ہی رکھو اللہ میں اسی طریقے سے رکھوں گا جس طریقے سے تو راضی ہو جائے اور وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ تو یہ ہو گیا پہلا دوسرا یہ ہوا کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کے بارے میں دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے وہ یہ ہے تساحرو فإننا فی سحور برک اللہ ہو اکتا کہ تم سحری کرو کیونکہ سحری میں اللہ تعالی نے تمہارے لیے برک اب اس کا جو ہے بہت ہی بڑا ماشاءاللہ فائدہ ہے اور یہ فائدہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ انہت ابن مالی صلی اللہ علیہ وسلم تسحری کیا کرو کیونکہ سحری سے تمہیں برکت ملکی تو سب سے پہلے جو عمل ہمارا یہ ہونا چاہیے نیت کے بعد اور یہ نیت جو ہے اللہ سے ہمیں ارادہ کیا کہ اللہ ایسے ہی ہم روزہ رکھیں گے جیسا تو چاہتا ہے جیسے ترے نبی نے سکتا ہے تو نبی پاکستل صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ تحری کرتے تھے اب جو ہے جیسے ہی اور میں تو یہی کہوں گا کہ آپ تحری اس وقت کریں کہ جس وقت جو ہے اعظام کے ایک گھنٹے پہلے وقت آپ کے پاس آرام سے بیٹھ کر سکون سے جو بھی کھانا پینا ہے اعظام سے کھا سکتے ہیں اعظام ہو جائے اس کے بعد آپ روک جائیں اس کے بعد جو ہے فجر کی نماز پڑھیں فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے وہ یہ ہے کہ فجر سے لے کر اب جب تک سرج غروب نہیں ہوتا ہے آپ نے روزہ رکھنا ہے اب وہ روزے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے وہ اس کا طریقہ دیکھیں یہ ہونا چاہیے سب سے پہلی چیز ہے کہ جب آدمی بھوکا ہوتا ہے تو اس کو غصہ دیا بھوکا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں پریشانییں بھی رہیں اسی لیے تحریک برکت سے بھوک کا اتنا اثر اس پر نہیں آتا اور اسی طرح پیاس کیا اس کو پریشانی اتنی نہیں ہوتا لیکن یہ چیزیں جو ہیں ہمارے کلچر کے اندر ایک ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ جس وجہ سے ہم لوگ صحیح طرح سے عبادت نہیں کر پاتے ہیں ہمارے روزوں کے اندر کچھ نہ کچھ حرابییں پیدا ہو جاتی ہیں ہمارے عامال غلط ہو جاتی ہیں ہمارے زبانے غلط ہو جاتی ہیں ہماری سوچ و فکر غلط ہو جاتی ہیں اور ہم ایسے گناہ کے کام تر بیٹھتے ہیں جس میں نبی پیدا نے خاص روزوں کے تعلق سے یہ حدا دی ہے جو بخاری شریف کی روایت ہیں اس میں آپ نے بیان فرمایا کہ ایسا انسان جو برے عمل کو نہیں چھوڑتا اور پوری بات کو نہیں چھوڑتا یعنی گندی باتیں چوگرییں جھوٹ اور غیبتیں کرنا یہ کیوں کیونکہ عرب اس زمانے میں جو مسلمان بھی ہوئے تھے تو ان کی وہ کچھ ایسی عادتیں تھی جس میں وہ جو ہے غیبتیں چورییں جھوٹیں باتیں یہ وہ سب غیبتیں جھوٹ بولنا غلط باتیں پہنش باتیں کرنا یہ سب ان کے اندر پایا جاتا تھا لیکن وہ روزے رکھتے تھے یہی سمجھ کہ جو کھانے پینے سے رکھ گئے تو کافی ہے تو اسی لیے نبی پاک نے ان کو سکھانے کیلئے ہمیں بتانے کیلئے کہا کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکھنے کا نام نہیں ہے روزے کے اندر اپنی زبان کو جنجے باتوں سے رکنا ہے روزہ اسی طرح ہمارے بندے غلط اور گناہ کے اعمال سے بچتے ہیں اگر ان دونوں چیزوں سے ہم نہیں بچتے ہیں تو اللہ ہمارے کھانے پینے کو چھوڑنے والے روزے کو قبول نہیں کرے اس کے بعد اور بھی ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ نے یہ حدیث بھی مسلم کی ہے آپ نے بہن فرمائے اذا اصبح احد یوما صائم اذا اصبح احد یوما صائم فلا یرفت فلا یجھل فانم رؤن شاتمہ او قاتله فلیقول انی صائم انی صائم جو شخص روزہ رکھ کر فجر میں جب اڑھتا ہے بعد میں جب باہر نکلتا ہے اس نے نوپری کیلئے یا جو کوئی مصروفیات ہوتی ہے تو وہ صباح جب روزے کے حالت میں اٹھتا ہے تو فلا یرفت گالی وغیرہ فحش کے کام اور بنا کے کام 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 نہ کرے فلا یجھل اور جہلیت کے کوئی عمل نہ کرے فین امرؤن شاتمہ او قاتل اور اگر کوئی ایسا شخص آ جائے جو اس کو گالییں دیتا ہو جب یہ روزہ رکھا ہو اسے سامنے کوئی ایسا شخص آ گیا جو اسے گالییں دیتا ہے یا اس سے لڑائی جھگڑے کرتا تو وہ کہے گا میں تو روزت ہوں میں تمہارے ساتھ یہ حق نہیں کر ہوتا اس میں کیا ہوتی ہے کہ اہتا بھی ہوتا ہے بات زفا آپ روزہ رکھتے تو آپ جھگڑے نہیں کرتے دیتے لیکن انگلے لوگ ایسے بتنمیز لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ عادت ہوتی ہے ان کی وہ جو ہیں گلوش دینا شروع کر دیتے ہیں تو اس لحاظ سے ہم کو یہ کوشش کرنی اور پیروں کی افعادت کرنی چاہیے آنکھوں کی کانوں کی افعادت کرنی چاہیے سوچ اور فکر کو اچھا کرنا چاہیے اور اگر ساتھ ساتھ کوئی ایسے حالات پیش آ جائیں جس میں ہمارے سامنے جاہل بتنمیز لوگ بے حیاء قسم کے لوگ جو ہمارے لڑنا جاگرنا چاہتے ہوں بس زبانی کرنا چاہتے تو ہم ان کے ساتھ یہ عمل اس کے بعد جب آپ نے یہ روزہ کر لیا پورا تو جب افتاری کا وقت آتا ہے نبی کی کتنی بڑی نصیحت اور یہ حدیث بھی ماشاءاللہ بخاری وغیرہ کے اندر پائی جاتی ہے آپ نے میری امت ہمیشہ خیر و آفیت میں رہی میری امت کے لئے ہمیشہ اچھا ہی ہوگا بھلائی ہوگی وشرت یہ کہ وہ ایسے کام کریں اور وہ کونسے کام ہے کہ اپنی افتاری میں ابتدا کریں فورا ابتدا کریں اس میں آپ کو کرنا کیا ہے جب جیسے یہ آذان سنیں ماشاءاللہ پانی پی لیں کجور کھا لیں اور دعا پڑھ لیں پیاس چلی گئی رگیں تر ہو گئیں اور اللہ کے پاس ہمارا روزہ قبول ہو گیا یہ دعا پڑھنے کے بعد آدمی جہ سے بعد میں نماز پڑھ لیں مغرب کی اور اس کے بعد جو کچھ بھی کھانا ہے پاکوڑے بیریانی یہ شربت پینا ہے جو بھی ہے وہ کھا پی سکتا ہے الحمدلللہ اس کا روزہ مکمل ہو جائے اب جب اس طریقے سے ہم روزہ رکھیں گے تو پھر دیکھیں ہمارے لئے کیا کیا فائدے ہیں اللہ تعالی ہمیں سبت پہلی بشارت ہمیں ایتر وزیبال کی یہ حدیث بنا ما شاء اللہ سنن نسائی کی آف سنن با سن رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز و جل علي قیامه تفتح فيه ابواب السماء وتغلق فيه ابواب الجحیم وتغل رمضان کا مہینہ آ گیا اور یہ بہت برکت والا مہینہ اللہ نے اس مہینے میں تمہارے لئے روز فرض کیے ہیں اور جنت کے آٹھوں دروازے تمہارے میں کھول دیئے ہیں اور جہنم کے ساتھوں دروازے بند کر دیئے ہیں اور تمہارے روزوں میں کوئی خلل نہ دانے اسی وجہ سے اللہ نے شیطان بند کر دی ہیں اللہ اس کے بعد دیکھیں نبی پاکت صلی اللہ نے کیا بہت یہ ایک حدیث کے اندر ہے کہ روزہ جو ایک دھال ہے اور یہ دھال کے الفاظ اس لئے استعمال تھی ہے کیونکہ نبی پاکت صلی اللہ میں اس کو جو ہے عرب لوگ جو ہیں صحاب اکرام کو مسلمانوں بور راستہ یہ بھی بتا دیا کہ روزہ رکھا کرو روزہ ان کے شرطے بھی تمہ بچائے گا اور قیامت کے دن عذاب سے بھی بچائے بچائے الحمدلللہ یہ روزے والے رکھنے والوں کے لئے ساری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ نے بتائیں اس کے علاوہ اور سنیں جو حدیث مخاری یعنی آدم کی اولاد جتنے بھی ہیں الحمدلللہ یعنی ہماری طرف اشارہ جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں یو ضعف اس کو اللہ بہت زیادہ بڑا جڑا کے اس خاجر دیتا ہے اور کیسے دیتا ہے ایک نیکی کا بدلہ دکھ دیکھوں کے برابر دیتا ہے یہاں تک سبع مئت ضعف یہاں تک اللہ اس کو دس سے سات سو گناہ بڑھا دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک روپیہ خرچ کیا اللہ کی رہا میں اور ابھی اگر آپ یہاں سے انگلینڈ کے اندر بیٹھے ہیں تو اگر ایک خرچ کرتے ہیں اللہ کی رہا میں اچھی نیت سے اللہ تعالیٰ اس کو دس سے سات سو گناہ زیادہ جرکہ دیتا ہے سواب کی گویا کہ آپ نے سات سو پون خرچ کی ہیں حبد اللہ اور یہ کیوں کہتا ہے اللہ تعالیٰ قال اللہ عز و جل اللہ اللہ سو لیکن روزے کا مسئلہ الگ ہے یہ تو سارے اور نیکیوں کو میں یہ اس طرح شکل سے آپ نہیں کہ سکتے کہ میں روزہ ہوں کی نہیں کیونکہ یہ روزہ اللہ ہی ہوتا ہے اور اللہ ہی سمجھتا کہ یہ روزے میں کس نیت سے روزہ رکھا تو اس لیے اللہ تعالیٰ اتنا اس بندے سے خوش ہوتا جو اس کے لیے روزہ رکھتا اسی کے وجہ سے اللہ کے خاطر وہ جو ہے اپنی شہوت کو اپنے جو ہے جنسیات خواہشات کو اور کھانے پینے کی جو خوش ہوتی ہے خواہش ہوتی ہے ان سب کو چھوڑ دیتا ہے صرف اللہ کے خواہ اور اپنا کھانا بھی جو ہے میری خاطر چھوڑ دیتا آگے نبی پاک روزہ والی دو ایسے مواقع ہیں جس پر اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے پہلے خوشی اس کو اُس وقت ہوتی ہے جب کھانے کے وقت جو افتاری کے وقت بیٹھتا ہے اور اپنی افتاری کو کھولتا ہے اللہ خوشی کیونکہ روزہ مکمل ہو گیا صبر پیاس اور جو تڑب جو تھی وہ اللہ نے موقع دی اللہ نے توفیق دی اللہ کے لئے اُس نے ایک پورا روزہ رکھ ہے اب جو اللہ نے توفیق تھی ہے کہ وہ روزہ کھول دیں تو اس وقت جو خوشی ہوتی ہے وہ سارا حلال خانت ہوتا تو زیادہ خوشی اور سب سے زیادہ خوشی اس کو اس کو سوگی جب اللہ سے ملے گا کیونکہ جب وہ دیکھے گا کہ میرے نماز کے حج کے صدقات کے جو عجر ہے وہ تو اتنے اتنے ہیں لیکن جب روزہ کا عجر ملے گا تو وہ حیران ہو کے رہ جائے گا کہ یہ تو میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا اس کے بعد آپ نے بیان فرما وَلَا خُلُوفُ فِيهِ اَطِيَبُ عِنَّ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْجِ اور اس کے جو موں سے روزے کے وجہ سے جو بدبو آتی ہے یہ بدبو گندی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ اتنی اہمیت ہے کہ یہ جیسے کہ مِسْق قسم کا خوشگو پسند آتی ماشاءاللہ یہ سارے فضال ہیں اسی صورت میں جواب صحیح طریقے سے روزے رکھیں گے اس کے بعد نبی پاکس صاحب نے بیانت فرمایا کہ نبی پاکس صلی اللہ نے بیانت 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 جنت کے اندر ایک ایسا دروازہ ہے جس کا نام ریان اور اس کے اندر سوائے روزے والوں کے علاوہ کوئی بھی قیامت کے دن داخل نہیں ہوگا جب وہ داخل ہوں گے تو ان کے ساتھ دوسرا کوئی بھی آنے دوسرے جنہوں نے روزے نہیں رکھتے وہ دروازے سے نہیں جائیں گے اور کہاں بھی جائے گا کہ کہاں ہیں روزے دار لوگ آؤ ہمارے لئے یہ دروازہ جیسے ہی وہ سارے چلے جائیں گے اور جو آخری شخص داخل ہوگا اس کے دروازہ بند ہو جائے گا پھر دوسرا کوئی اس کے اندر داخل نفل والا روزہ فرض نہیں ہے جیسے جمعیرات کا روزہ ہے پیر کا روزہ ہے اس طرح کا جو بھی اللہ کرام ایک روزہ رکھتا ہے سبعین خرید جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو قیامت کی دن جب اللہ نے کھرا ہوگا تو اس کے بائیں طرف جو ہے ایک جہنم کی آگ جو ہوگی جہنم ہوگی اس کو اچھنی دور کر دے گا انسان سے کہ اگر اس آگ پہنچنا بھی پڑے تو ستیر سال لگ جائیں گے وہاں پوچھنے کی اتنی دور اللہ تعالی اس کو اس آگ کو دور کر دیتا تو یہ تو ایک نفل روزے کے برابر یا عجر ہے تو اب اندازہ لگا لیں کہ فرض روزے والوں کے جو شخص اخلاص کے ساتھ ایمان کے ساتھ اللہ کے لئے روزہ رکھتا ہے اور اس نیت سے روزہ رکھتا ہے کہ اللہ کوئی ہے قبل کر کہ آج جو ثواب دے گا تو نبی پاک صلی اللہ نے پیش سارے گناہ لگ حبود اللہ تو میرے بھائیوں بہنوں حبود اللہ کی توفیق آتی چہری کرنے کی توفیق آتی اور اچھے اخلاق کے ساتھ پورا دن روزہ گزارنے کی توفیق پھر افتاری وقت پر کرنے کی توفیق آتی اور اسی طرح پورے آخری رمضان تک اسی طرح کے روزہ رکھنے کی توفیق فرمائے اور جو ثواب اور عجر کا آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ